شیخ رشید سرگوشیوں میں ہوئی تھی وہ باتیں اب منظر عام پر آتی ہیں اور شیخ رشید صاحب نے تو بازابتہ طور پر عمران خان صاحب کے لیے ایک وارننگ بھی جاری کر دی ہے نہ صرف شیخ رشید احمد صاحب نے پارٹی کے اندر اندرونی اختلافات کو میڈیا کی زینت بنایا بلکہ عمران خان صاحب کے سب سے قریبی موت پیس نے بھی پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس کے اوپر بھی سوال اٹھا دیئے ہیں فواد چودری صاحب نے موجودہ صورتحال کا ذمہ دار تھیرا دیا ہے جناب پ پاکستان طریقہ انصاف کو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کرنا ہے تو کب کرنا ہے دھرنا دینا ہے تو کب دینا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نیچے جو پارٹی قیادت ہے وہ عمران خان صاحب کی کال پر اس طرح رسپانڈ نہیں کر رہی جس طرح سے ان کو رسپانڈ کرنا چاہیے اور یہ وجہ ہے کہ کل کور کمیٹی کے اجلاس میں جہاں پر بہت سارے معاملات کا ذکر کیا گیا وہاں پر پنجاب کی قیادت کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی طرف سے شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا گیا اور تحریک انصاف پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہیں شفقت محمود صاحب ان کی کارکردگی پر عمران خان صاحب نے ان کے خوب لتے لیے نہ صرف یہ بلکہ اب شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جناب تو سی دیکھ لو پنجاب اگر ادھے کلو نہیں دیکھا جاتا معاملہ یہ ہے کہ دونوں بیوروکریٹس کو اگر آپ بیوروکریٹک ایٹیٹیوٹ رکھنے والے پولیٹیشنز کو آپ اس بات کی ذمہ داری دیں گے کہ جناب آم نے لوگوں کو نکالنا ہے اور باہر لے کے آنا ہے اس سے یقینی تو بہت زیادہ مشکلات ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شیگ رشید احمد صاحب نے عمران خان صاحب کو ورننگ دی وہ کیا ہے وہ ورننگ دی تو کیوں دی اور فواد چودری صاحب نے صورتحال کا اگر ذمہ دار ٹھہرایا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو تو کیوں ٹھہرایا ہے اور کیا وجہ ہے کہ اب پارٹی کے اندرونی اختلافات میڈیا کی زینت بن رہے ہیں اس ساری صورتحال پر آپ کے ساتھ بات کروں گا تفصیل کے ساتھ کچھ پہلو ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے جلسے کی بات کرتے ہیں جو کل ہوا بہاول پر میں مریم نواز صاحب نے اس جلسے سے خطاب کیا اور آج جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت بھی مان سہرہ میں ممکنہ طور پر مسلم لیگ نون کا جلسہ ہو رہا ہوگا اور شہباز شریف صاحب اور مریم صاحب وہاں پر بھی خطاب کر رہی ہوں گی آج کا جلسہ کل کا جلسہ جو مریم صاحب نے کیا اس کے اندر اور اگر دیکھا جائے تو اس جلسے کے اندر میری نظر میں دو پوائنٹس تھے اور وہ دونوں بنیادی طور پر عمران خان صاحب کی جو پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے اپیل کی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے اس کا انفیکٹ جواب تھا کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے تحفوظ دیں تاکہ میں لانگ مارچ کروں اب تحفوظ ہے مراد یہ ہے کہ مجھے کھلا چھوڑ دیا جائے گلیوں اجر سنیاں وچ مرزا یار پھرے عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی پبندی نہ ہو جتنا مرضی ادھم مچانا چاہیں وہ ادھم مچائیں جتنا مرضی ہنگامہ کرنا چاہیں وہ ہنگامہ کریں جتنا مرضی درخت جلانا چاہیں ان کو مکمل طور پر اس بات کی کھلی چھوٹ ہونی چاہیے اور اس کے بعد وہ جس مقام پر جانا چاہیں انہیں وہاں تک کی رسائی دی جائے اور اس کے بعد وہ جو مطالبہ کریں ان مطالبوں کو تسلیم کیا جانا چاہیے اب اتنا جو بلینکٹ ریلیف ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی مل سکتا ہے لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ نمبر بلوک کیے ہیں خود انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ جناب میں نے نمبر بلوک کیے ہیں لہٰذا ان بلوکس نمبر کی موجودگی میں عمران خان صاحب اگر کسی سے اوپنلی مدد مانگ سکتے ہیں تو وہ عدلیہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کل بہاولپور کے جلسے میں عدلیہ سے مد بنہ گزارش کی ہے کہ جناب آپ سیاست سے دور ہے اور ساتھ ہی انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا عدالتوں کا صرف یہ کام رہ گیا ہے کہ جہاں عمران خان صاحب ناکام ہو وہ ان کی مدد کو آئے یہ ایک بنیادی طور پر مریم صاحبہ نے جو نکتہ اٹھایا ہے وہ نہ صرف مریم صاحبہ بلکہ اور بھی بہت زیادہ جو ہمارے ماہرین قانون ہیں وہ بھی یہ نکتے کو اٹھا رہے ہیں خاص طور پر فان قادر صاحب جو ایک سینئر وکیل بھی ہیں اور صاحبہ گٹرنی جنرل بھی رہ چکے ہیں انہوں نے بھی یہ نکتہ اٹھایا اور اس کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سینئر موس جج ہیں اس وقت سپریم کورٹ اور پاکستان نے انہوں نے بھی ایک خط تحریر کیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو جہاں پر انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جناب تاڑے تھلے تین ججانیاں سیٹاں خالی نہیں ہیں لیکن اس وقت جو ججز کی اپوائنٹمنٹس کی جاری ہیں جو جیڈیشل کمیشن بن رہا ہے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ کر رہا ہے وہ الجہاد ٹرسٹ کے اندر تیہ شدہ سینئرٹی کے اصول کو بائی پاس کرتا ہے اور ان فیکٹ اس عمل کی جو بنیاد ہے وہ جسٹس ساکب نسار ص صاحب نے رکھی اور اس کے بعد جو جو چیف جسٹس آف پاکستان آئے انہوں نے بھی اسی روایت پر عمل درامت کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ جو عدلیہ ہے اس کی ساکھ ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ جسٹس نسیم حسین شاہ اگر اس بات کا اطراف کر لیں کہ ظلفکار علی بھٹو شہید کو دی جانے والی سزا کا فیصلہ غلط تھا تو کیا اس فیصلے سے ظلفکار علی بھٹو زندہ ہو سکتے ہیں بات ان کی مکمل طور پر درست ہے اور یہی نکتہ ہے جو مریم صاح کا ہے موزز عدالت عزمہ کہ جناب اب آپ اس صورتحال کو دیکھیں کیونکہ اب اگر آپ اس معاملے میں انوالو ہو گئے تو پھر یقینی طور پر عدلیہ کی ساکھ کی اوپر بہت زیادہ سوال اٹھے گا اسی دوران مریم صاحبہ نے وہ جو آڈیو لیک ہوئی ہے ملک ریاض صاحب کی اور عاصف علی زرداری صاحب کی اس کے اوپر بھی انہوں نے ذکر کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ مران خان اپنے دوست کے ذریعے عاصف علی زرداری صاحب کی منت کر رہے ہیں کہ جناب آپ کی میربان نہیں ہے میرا مجھے معافی تلافی دے دیں مجھے پیچ اپ ساتھ کر لیں کسی بھی طریقے سے لیکن ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا کیونکہ عاصف علی زرداری صاحب نے صاحب جواب دے دیا بلکہ انہوں نے اگلا انکشاب بھی کیا اور اگلا انکشاب یہ کیا کہ لانگ مارس سے پہلے عمران خان نے نواز شریف کی بھی منتیں شروع کر دی تھی اب یہ والا جو نکتہ ہے اگر مریم صاحبہ کی یہ بات درست ہے تو پھر اس کا یقینیت اوپر مریم صاحبہ کے پاس کوئی ایوی ڈیس ہے تو پھر یقین یہ ایک ایسی چھت پھار خبر ہوگی جس کو کسی بھی صورت پاکستان کے کم از کم جو پلٹیکل ورکرز اور ہلکے ہیں وہ ان کو حیران اور پریشان کر دیں گے حیران اس وجہ سے کر دیں گے کہ عمران خان صاحب نے رابطہ کیا اور پریشان اس وجہ سے کر دیں گے کہ نواز شریف نے کہا چل نکل کوئی چکر نہیں ہے کوئی جو ہے چھوٹ نہیں ملے گی کیونکہ حمزہ شباز صاحب نے بھی کل جب جلسے سے خطاب کیا تو آج کل چونکہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کی تقریر کے اندر جو ٹچس ملتے ہیں وہ آج کل ٹاک آف دی ٹاؤن بنے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے ایک ٹچ حمزہ شباز صاحب نے بھی اپنی تقریر میں دیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان تمہاری کہانی میں ابھی جیل کا ٹچ باقی ہے اور چونکہ اب جیل کا ٹچ ہے تو پھر مجھے یاد آ گیا رانہ سناؤلہ صاحب کیونکہ رانہ سناؤلہ صاحب نے بھی کل ایک میڈیا ٹاک کے اندر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ اگر گرفتاریاں ہونی ہیں اگر کسی نے جیل میں جانا ہے اگر جیلوں میں جانے کے عمل کا آغاز ہونا ہے تو پہلی گرفتاری ہوگی جناب عمران خان صاحب کی اور اس کے بعد ہی یہ معاملہ آگے بڑھے گا کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر معاملات قابو میں نہیں آئیں گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حکمران اتحاد کی گیارہ جماعتوں نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں سیاسی بدروحوں کا علاج کروں اور چونکہ یہ علاج کی ذمہ داری میری لگی ہوئی ہے لہٰذا میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ ہو کر چلے گئے ہیں دوبارہ آئیں گے تو پھر آپ کی علاج کے در پیشنی دفعہ جو قصر رہ گئی تھی اس مرتبہ وہ قصر بھی پوری کی جائے گی اور پھر دیکھ لیں گے کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی جو عمران خان صاحب کی اپیل تھی پیچ اپ کی اس کا بھی انہوں نے ذکر دیا کہا یہ کیسا ہے بندہ جو سڑکوں پر آکے پریس کانفرنس کے اندر میڈیا پر آکے تو بڑھ کے لگاتے ہیں لیکن ساتھ ہی پیروں میں بھی گر جاتے ہیں اور منتے ترلے کرتے ہیں اور یہ رویہ یقینی طور پر ایسا یوٹن لینا صرف اور صرف عمران خان صاحب کا ہی خاصہ ہے اب یہ جو کنفیوجن اس وقت صورتحال میں ہے وہ کنفیوجن نے یقینی طور پر پاکستان طریقہ انصاف کے اندر بھی ایک بیچینی کی فضاء پیدا کر دی کیونکہ عمران خان صاحب نے جب اعلان کیا تھا پچیس مئی کو کہ ہم پہنچیں گے اور جانے کے بعد اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک ہمیں الیکشنز کی تاریخ نہیں ملتی اور عمران خان صاحب چھبیس مئی کی صبح اسلام بعد پہنچے لیکن انہوں نے اپنا جو مجوزہ دھرنا تھا اس کو کال آف کر دیا اور کہہ دیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں چھے دن بعد آئیں گے اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک نیریٹیو کی بنیاد رکھی اور یہ اس کی بنیاد یہ تھی کہ میں نے لوگوں کی آنکھوں میں جس قدر غم و غصہ دیکھا تو اگر میں وہاں پر بیٹھ جاتا اور پولیس ایکشن ہو جاتا تو وہاں پر گل ہی چل جانی تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایسی کوئی صورتحال ہو لہٰذا میں نے یہ کوشش کی کہ اس صورتحال کو آوائیڈ کیا جائے تاکہ پاکستان مزید کسی انرسٹ کا شکار ہو لیکن خود ان کی جماعت اور ان کے اتحادی اور ان کے قریبی عمران خان صاحب کے اس نیریٹیو کو بائے کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے شیخ رشید احمد صاحب نے جو آج کل بہت ہی زیادہ میڈیا میں خبروں کی زینت ہیں اور خاص طور پر اس وجہ سے کہ پارٹی کے اندر سے شیخ رشید صاحب پر اختلاف کیا جا رہا ہے بلکہ اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو پچیس مئی کو پنڈی میں ہونے کے باوجود شیخ رشید احمد صاحب چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور وہ اسلام آباد کے لیے ایک ٹانگا بھر کے بھی بندے لے کر نہیں پہنچ سکے تھے نہ صرف یہ بلکہ جب پابندیاں ہٹ گئی تھی جب کنٹینرز ہٹ گئے تھے جب سپریم کورٹ پاکستان کا فیصلہ آ گیا تھا اس کے بعد بھی شیخ رشید صاحب نے سیلف امپوزڈ نظر بندی کا خاتمہ نہیں کیا اور اس کے باوجود جب عمران خان صاحب کا جو ٹرک تھا جو ان کا کنٹینر تھا وہ چونگی نمبر چھبیس کے اوپر صبح تک کھڑا رہا شیخ رشید احمد صاحب اپنے خفیہ مقام کے اوپر چین کی نید بھی سوتے رہے اور جب ان کا ٹرک جنہ ایوینیو پہنچ گیا تب بھی شیخ رشید احمد صاحب وہاں پر نہیں پہنچے تو یہ بنیادی طور پر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ دال میں کچھ گڑبر ہے اور شیخ رشید نے آج جو عمران خان صاحب کو ورننگ دی ہے وہ بھی یقینی طور پر عمران خان صاحب کی اس پولیٹکس کے اوپر ایک بہت بڑا کوئسٹن مارک ہے کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اگلے مہینے جب لوگ نکلیں گے تو وہ کسی کے کہنے سے بھی واپس نہیں جائیں گے یعنی شیخ رشید احمد صاحب کا عمران خان صاحب نے چونکہ چھ دن کا کاو ہے جس میں سے چار دن گزر گئے ہیں کل انہوں نے اگلے چھ دن دے دیئے ہیں لہٰذا اگر سیفلی بھی دیکھا جائے تو یہ دو تین جون کے آس پاس کی کوئی تاریخ بنتی ہے جب عمران خان صاحب کے چھ دن پوری ہوں گے لہٰذا شیخ رشید صاحب نے اسی بات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب جون کے اندر اگر لوگ باہر نکلیں گے تو پھر وہ کسی کے کہنے پر بھی واپس نہیں جائیں گے یعنی عمران خان صاحب کو انہوں نے وارڈنگ دی ہے کہ اب کہ اگر تم نے بندے نکالنے ہیں تو یہ سوچ کر نکالنا کہ اب خالی ہاتھ واپس جانے کا آپشن کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ایک سیاسی خودکشی ہوگی اور یہ اس کا نقصان ہوگا آپ کی جماعت کو کیونکہ اس مرتبہ اگر پھوکا فائر کیا اس مرتبہ اگر خالی بڑکوں سے کام چلانے کی کوشش کی گئی تو اس کا سنگین اتائی نکلیں گے اور یہی وہ نکتے ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کے اندر زر بحث ہے اور آپ کو یاد ہے کہ کل کی ویڈیو کے اندر بھی میں نے آپ کو اس بات کا ذکر کیا تھا اور اس بات کا ذکر کیا تھا کہ شاہ ممود قریشی صاحب نے وضع الفاظ کے اندر عمران خان صاحب کو اگاہ کیا تھا کہ جناب اب اگر ہم نے اپنی جو پولیٹکس ہے اس کو ابھی ہم نے سٹریم لائن نہ کیا تو اگلے الیکشن میں ہم صرف ایک دوسرے کا مو دیکھیں گے کیونکہ ہمارے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوگا لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے نہیں لہٰذا اب اپنا جو فیصلہ آپ نے کرنا ہے وہ کسی سیاسی جواز کی اوپر کرنا ہے اور اسی وجہ سے جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی طویل عرصے تک یا کم از کم تیس جون تک تو لانگ مارس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور اس کی وجہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دس جون کو حکومت بجٹ پیش کرنا چاہ رہی ہے اور بجٹ پیش کرنے کے بعد عمران خان صاحب اگلی اپنی جو ویٹ انڈ سی کی پولیسی ہے اس پر مل درامت کریں گے کیونکہ بجٹ کے ذریعے یقینی طور پر آئی ایم ایف کے ساتھ جو پروگرام خود عمران خان صاحب نے تیہ کیا ہوا ہے اس پروگرام کے عداف کو تیہ کرنے کے لیے ان عداف تک پہنچنے کے لیے ٹیکسیشنز کے اندر اضافہ کرنا مجبوری ہے حکومت کی اور حکومت نے یہ سوچا ہوا ہے کہ تقریبا انہوں نے اس مرتبہ ٹیکسیس کی شرح کے اندر اضافہ کرنا ہے لہٰذا یقینی طور پر جب ٹیکسیس بڑھیں گے تو بوجھ مجھ پر اور آپ پر آئے گا اور عمران خان صاحب کے پاس ایک جواز بن جائے گا لہٰذا وہ بجٹ کی منظوری تک تو کسی بھی صورت سیڑکوں پر نہیں آئیں گے بجٹ منظور ہونے کے بعد یقینی طور پر پھر وہ کوئی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اور یہی ان کو کہا گیا شیخ رشید احمد صاحب کی طرح سے وارننگ ملی ہے کہ جناب اب لوگوں نے آپ کی بات نہیں سننی اور آپ نے بھی اگر کسی کی بات اگر سن لی تو پھر آپ جانے اور وہ جانے تو ہمارا اس کے در کوئی ذمہ نہیں ہے اور ایسی ہی ملتی چلتی بات فواد چودری صاحب نے بھی کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے اگرچہ بہت اگریسیف ماؤت پیس ہیں ان کے ترجمان ہیں لیکن بعض دفعہ وہ اپنے اصل دل کی بات کر جاتے ہیں جو ایک حقیقی پلٹیکل ورکر کی سوچ کی اکاسی کرتا ہے اور فواد چودری صاحب کی طرف سے یہ بات اطراف کیا گیا ہے ان کی طرف سے بازابطہ طور پر کہ پی ٹی آئی کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے صورتحال اس نہج تک پہنچی اب یہ جو ان کا یہ بات ہے کہ پی ٹی آئی کی غلطیاں ہیں تو وہ غلطیوں سے مراد آج کے چار دن کی غلطیاں نہیں ہیں یا ایڈر مہینے کی غلطیاں نہیں ہیں یہ وہ ساڑھے تین سال کی غلطیاں ہیں جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنی حکومت میں کی ہیں کیونکہ اس وقت تو آئی ایم ایف کا ہر حکم اب بالکل ایسے ہی تسلیم کیا جاتا تھا جس طرح موجودہ حکومت تسلیم کر رہی ہے لیکن جو ریلیف کا پروسس تھا لوگوں کو وہ نہیں مل رہا تھا اب تو حکومت اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے کہ جناب اگلے تین سے چار مہینے کے اندر اب پاکستان کو وہ بہرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن عمران خان صاحب کے دور کے اندر تو ایسا کم از کم کوئی دعویٰ بھی سامنے نہیں آ سکا تھا اور لوگوں کے اندر جو بیچینی تھی وہ بڑھتی جاری تھی اور اب اپوزیشن میں آنے کے بعد عمران خان صاحب نے جو اپنا پلٹیکل کارڈ جو سب سے آخر میں کھیلنا تھا وہ انہوں نے سب سے پہلے کھیلیا مثال ہے سمپل سی کہ اگر لانگ مارچ ناکام ہو جاتا ہے اگر اس مرتبہ بھی ایک سو چھبیس دن کی بجائے تین سو ساٹھ دن کا دھرنا بھی دینے کے باوجود عمران خان صاحب کو الیکشن کی ڈیٹ نہیں ملتی وٹ نیکسٹ عمران خان صاحب کا اگلی چال کیا ہوگی وہ کون سا پلٹیکل کارڈ کھیلیں گے ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی پلٹیکل کارڈ نہیں بچتا یہ انتہائی کارڈ ہوتا ہے جس کو انتہائی صورتحال کے اندر ہی استعمال کرنا ہوتا ہے اگر اس کارڈ کو جو آپ نے پہلے کھیل دیا اس کے بعد تو آپ خالی ہاتھ رہ جائیں گے اور یہی غلطی ہے جس کا اشارہ شیغ رشید نے کیا اور ایسی ہی پلٹیکل غلطی ہے جس کا اشارہ فواد چودیس آپ کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اب اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا تو پھر وہ شاہ ممود قریشی والی بات ہو جائے گی کہ الیکشنز کے اندر ہم صرف اپنا ایک دوسرے کا مو دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور عمران خان صاحب کے لیے اب یقینی طور پر یہ معاملہ اور اس سے باہر نکلنا ان کے ایک جو پلٹیکل سوچ ہے اس کا پیمانہ تیہ کرے گا اور عمران خان صاحب کو جو راستہ ہے اب اپنا پلٹیکل راستہ اس کو میرا خیال ہے ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی ہار جیت کا معاملہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کر دیا اور لانگ مارچ نہیں کر سکے لیکن سیاست کے اندر ایک حقیقی پلٹیکل لیڈر کے طور پر ایک حقیقی پلٹیکل پارٹی کے طور پر اگر آپ کو رہنا ہے تو پھر آپ کو اپنی سیاسی سوچ کو بھی اسی لیول کے اوپر پڑوان چرھانا پڑے گا جل سے جلوس کرنا لٹھی گولی کرنا گلیاں دینا ٹرینٹس چلوانا یہ وہ روش ہے جس کا کوئی پائدار جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا صرف اور صرف نقصان نکلتا ہے اور عمران خان صاحب کو اب اس بارے میں حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہوں نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے اپنی رائے گا ضروری ظہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ